اور اس کے بھائی نے ٹی وی پہ جا کے تسلیم کیا کہ الحمدللہ یہ مریم نواز کے فلیٹ ہے آج تک ایک رسیت نہیں بتا سکے کہ پیسہ کدھر سے آیا ہے کیونکہ چوری کا پیسہ تھا وہ پھر رہی ہے جس طرح کہ کوئی ملکہ الیزبت پھر رہی ہے پاکستان میں ہر جگہ کبھی ایک تکی اور اس کو اور یہ ظلم دیکھیں اس کو پورا طرح پولیس کا پروٹوکول پنجاب کی حکومت ٹیکس کے پیسے کے پر اس کی بدت اس کے لیے چھلانا چھلانا جلسے کرنا اور جو سابق وزیراعظم ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا مجھے پتہ کنوں نے کیا وہ لوگ جو آج سارے پاور میں بیٹھے ہیں رانہ سلام اللہ شباز شریف اور یہ جو ڈرٹی ہیری جس کو میں کہتا ہوں اپنی ایجنسی کا آدمی مجھے قتل کر رہا ہے وہ ابھی بھی اقتدار میں بیٹھے ہیں اور اور مجھے مجھے عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں عدالتوں میں مجھے چکر لگا رہے ہیں جب میں بھی تمہاری بات کرواتا ہوں ابھی کرواتا ہوں سنیں سنیں وہاں جا کے عدالتوں کے اندر کوئی سیکیورٹی نہیں پتہ ہے کہ جان کو خطر ہے اور پھر سے یہی یہ تین اور ان کے ساتھ ایک دو اور بھی ملوث ہے پتہ ہے کہ وہ مجھے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں کوئی سیکیورٹی نہیں ہے اور چھوٹے چھوٹے کیسز میں کبھی کسی عدالت میں برانے ہیں کبھی کسی عدالت میں اور اس کو جو کہ زمانت پہ تھی اس کے لئے پولیس پروٹوکال ہو رہا ہے میں صرف قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس نظام کو اگر ہم قبول کر گئے جو یہ کوشش کر رہے ہیں ڈرا کے دھمگا کے جس طرح ہم بیڑ بکری ہیں کہ ہمیں قبول کروا لیں کوئی